ناسا کا ایک سپیس کیپسیل جس میں تین ایسٹرونوٹس موجود تھے وہ چاند پر بلکل لینڈ کرنے کے قریب تھا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس کا کسی کو انداجہ بھی نہیں تھا جی ہاں یہ سپیس کرافٹ دھرتی سے تین لاکھ بائیس ہجار کلومیٹر دور سپیس کے ایک ایسے حصے میں گیا تھا جہاں ان لوگوں کو پہنچنے میں پورے تین دنوں کا سمعہ لگا تھا جی ہاں اس سپیس کرافٹ کے اوکسیزن ٹینک میں کوئی خرابی ہوئی اور وہ ایک جوردار جھٹکے کے ساتھ فٹ چکا تھا یہ سیلینڈر اندر بیٹھے ایسٹرونوٹس کو اوکسیزن پردان کرنے کا کام کر رہا تھا اور اب ایسٹرونوٹس سمجھ چکے تھے کہ ان کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیبن میں اب صرف پندرہ منٹ زندہ رہنے کی ہی اوکسیزن بچی تھی اور یہ بات بھی صاف تھی کہ اتنے کم سمیمے واپس دھرتی پر پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے خیر سپیس میں روبارٹس کو بھیجنا ہی ناسا کے لیے کافی مشکل کام ہوتا ہے اور پھر سپیس میں جیتے جاکتے انسانوں کو بھیجنا اور پھر انہیں صحیح سلامت دھرتی پر واپس اتارنا ایک ایسا مشن ہے جس میں اگر چھوٹی سی بھی گلتی ہو جائے تو سالوں کی محنت کے ساتھ ساتھ انسانی جان کا بھی نقصان ہوتا ہے چاہے کوئی بھی سپیس کیپسیل ہو وہ سپیس میں ایسٹرونارٹس کو سورت سے نکلنے والی جانلے والی ریڈییشن سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک دھرتی جیسا ایٹموسفیر دیتا ہے وہ اندر جندہ رہ سکے پریشرائزڈ کیبن جن میں اوکسیزن پردان کرنے کے لیے اوکسیزن ٹینک سے لگے ہوتے ہیں اور کیبن سے کاربن ڈائیکسائیڈ ختم کرنے کے لیے سپیشل فیلٹرز ان میں لگائے جاتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے انترکش میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو سپیس کرافٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بیٹھے ایسٹرونارٹس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کالے انترکش میں کھو جاتے ہیں جن کو واپس لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن کیا آپ اس بات پر وشواث کریں گے کہ ایسا ہی ایک حادثہ اپریل 1970 میں اپولو 13 میشن پر ہوا تھا جی ہاں یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جو کسی ہالی ووڈ مووی سے کم نہیں ہے اس میشن کے ایک سال پہلے یعنی کی سن 1979 میں اپولو 11 چاند پر کامیابی سے لینڈ کر چکا تھا جس میں نیل آم سٹرونگی زنیا کے پہلے ایسے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا اپولو 11 کے بعد اپولو 12 کا بھی مون میشن کافی کامیاب رہا لیکن اب باری تھی اپولو 13 کی جس کا مین مقصد تھا چاند پر ایکسپلوریشن کرنا اپولو 13 کو چاند کے ایک ایسے حصے میں لینڈ کرنا تھا جہاں کسی الکا پند کے گرنے کی وجہ سے بہت بڑا گڑھا بنا ہوا ہو چاند کی ایسے حصے کو فرامورو کے نام سے جانا جاتا ہے اس میشن کے کمانڈر جیمز لویل تھے جن کے ساتھ دو پائلٹ اور جن کا نام جون اور فریڈ تھا وہ بھی اس میں ہی موجود تھے یہ تینوں ایسٹرونوٹ دھرتی پر اپنے گھر پریوار چھوڑ کر اپولو 13 میشن کے لیے نکل گئے تھے میشن کی شروعات 11 آفریل 1970 کے دن فلوریڈا کے جون ایف کینیڈی سپیس سینٹر سے ہوئی تھی کیونکہ یہ چاند پر انسانوں کا پہلا ٹریپ نہیں تھا اسی وجہ سے اس کا لائیو بروڈکاسٹ دیکھنے میں جادہ لوگ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے اسپیس کرافٹ کے تین حصے تھے جس میں سے آگے اس چونچ والے حصے کو کمانڈ موڈیول کہا جاتا ہے یہ کمانڈ موڈیول وہی جگہ ہے جہاں تینوں ایسٹرونوٹس کو جارہ تر اپنا ٹائم بھی تانا تھا دوسرا حصہ جس کی شکل کسی مکڑی کے جیسی ہے اسے لیونار موڈیول کہا جاتا ہے اس کا مین مقصد ہے چاند پر لینڈ کرنا اور وہاں سے ایسٹرونوٹس کو واپس لے کر آنا اور تیسرا حصہ یہ سیلینڈر تھا جسے سلور موڈیول بھی کہا جاتا ہے جی ہاں اسی میں سپیس کرافٹ کا سب سے مہتوپون چیزیں جیسے کینجانورز کا آکسیزنز ٹینک موجود تھا اور اسی وجہ سے اسے سپیس کرافٹ کا دل بھی کہا جاتا ہے اب پلین یہ تھا کہ پہلے یہ پورا سپیس کرافٹ دھرتی کے اوربٹ سے نکل کر چاند کے چار اور چکر لگائے گا اور تب ہی ان میں سے دو ایسٹرونوٹس صحیح ٹائم پر اس لیونار موڈیول میں بیٹھ کر سپیس کرافٹ سے الگ ہو جائیں گے اور چاند پر لینڈ کریں گے چاند پر سیمپلز ہی کٹھا کرنے کے بعد لنار موڈیول ان کو واپس چاند کے اوربٹ میں لے کر آئے گا جہاں وہ واپس سپیس کرافٹ میں جاملیں گے اور انتمہ دھرتی کی طرف چل پڑیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ چاند پر لینڈ کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ یہ لوگ ایسے بھیانک حادثے کا شکار ہونے والے ہیں جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا انہیں دھرتی سے نکلے تقریباً پچپن گھنٹے بیٹھ چکے تھے اور ان کا سپیس کیپسیول دھرتی سے تین لاکھ بائیس اجار کلومیٹر دور تیجی سے چاند کی طرف بھڑ رہا تھا اسی کے چلتے ایک آسٹرونوٹ نے روٹین کے مطابق آکسیزن لیول چیک کرنے کے لیے جیسے ہی بٹن دبایا تو اچانک سے ایک جوردار جھٹکہ محسوس ہوا یہ جوردار جھٹکہ اتنا تیز تھا کہ سب سے اگلے موڈیول میں بیٹھے سبھی ایسٹرونوٹس ایک دوسرے کے اوپر جا گرے اب کیونکہ پائلٹ فریڈ کے مزاق کرنے کی ویسے ہی عادت تھی اسی وجہ سے سبھی کو لگا کہ یہ شاید اسی کا کوئی مزاق ہے لیکن اس بار فریڈ بھی باقی اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح حیران رہے گئے تھے وہ کچھ اور سوچتے اتنے میں تو ماسٹر الارم لائٹ اور الیکٹریکل پاور فیلیر لائٹ جھپکنی شروع ہو گئی اور یہاں پر دو بجلیوں کی شکتیوں کے مل جانے کی ویدے سے اوکسیزن کا ایک پورا ٹینک بلاسٹ ہو جگا تھا مشن کمانڈر نے اس کی خبر دھرتی پر موجود ناسا کے مشن کنٹرول کو دی یہ خبر ملتے ہی ناسا کی مشن کنٹرول میں افراد افری مچ گئی کیونکہ ناسا کے انجینئرز کو اچھی طرح پتا ہے کہ اوکسیزن ٹینک کا فٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اب خطرناک حادثہ ہونے والا ہے ایک دو منٹ بعد جب مشن کنٹرول سے سپیس کرافٹ نے ریال ٹائم ڈاٹا نکالا تو پتا چلا کہ نہ صرف وہاں ایک اوکسیزن ٹینک فٹا ہے بلکہ دوسرا اوکسیزن ٹینک بھی تیجی سے کھالی ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تین میں سے دو الیکٹریکل سپلائز بھی بہت بری طرح سے ختم ہو چکی ہیں جو سپیس کرافٹ کو چلانے کا جریہ تھی ایک ہی ٹائم پر اتنے جیادہ مصیبت ایک ساتھ سنبھالنا مشن کنٹرول کے لیے حد سے جیادہ مشکل تھا دوسری طرح سپیس کرافٹ میں مشن کمانڈر جیمز لویل نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو ان کو سلور موڈیول میں سے ایک گیس لیک ہوتی ہوئی دکھائی دی جی ہاں یہ اکسیزن گیس ہی تھی جو دوسرے اور آخری اکسیزن ٹینک میں سے لیک ہو رہی تھی اس ٹائم تک تینوں ایسٹرونوٹس کو اچھی طرح پتا چل گیا تھا کہ وہ اب ایک بہت بڑی مصیبت میں فش چکے ہیں اب حالات یہ تھے کہ ان کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھی ان کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں تھا ان کا صرف آخری پاور بیک کا بچا تھا اور لگے ہاتھ جو سانس یہ لوگ لے رہے تھے وہ بھی آخری ہی تھی اور وہ آخری سانسے بھی لیک ہوئی اکسیزن سے ہی آ رہی تھی ان سبھی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مصیبت بھی ان کے سر پر ہی تھی جی ہاں بلاسٹ کی وجہ سے پورا ائرکرافٹ اپنی ڈائریکشن چینج کر بیٹھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر انہوں نے جلدی ہی اپنی صحیح دیشہ نہیں پکڑی تو یہ ہمیشہ کے لیے سپیس کی اننت گہرائیوں میں گائب ہو جائیں گے اور انہیں سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی تھی اور دوسری طرف یہ خبر پوری دنیا میں فیل چکی تھی اور وہ لوگ جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس میشن کو کچھ خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے اب وہ بھی اپولو تھرٹین میں ہونے والی ساتھ سے کو ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے ایسٹرانورٹس کے پریوار کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ان کے صحیح سلامت واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن اب بلاسٹ کو ہوئے پورا ڈیڑھ گھنٹا بیٹھ چکا تھا دوسرا اکسیزن ٹینک میں اب صرف اتنی ہی اکسیزن بچی تھی کہ اگلے پندرہ منٹوں تک وہ کمانڈ موڈیول میں اکسیزن دے پائے اسی موقع پر ناسا کے مشن کنٹرول نے فیصلہ کیا کہ یہ ایسٹرانورٹس کو کمانڈ موڈیول سے نکل کر لونار موڈیول میں شفٹ کیا جائے اور قسمت سے لونار موڈیول میں اس کی ایک الگ اکسیزن سپلائی تھی لیکن دکت یہ تھی کہ وہ جگہیں جو لونار موڈیول کی تھی وہ بہت چھوٹی تھی اور صرف دو ہی ایسٹرانورٹس کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا اسی وجہ سے قدم اٹھانا پڑا اب تینوں ایسٹرانورٹس لونار موڈیول میں چلے تو گئے لیکن یہ تینوں کب تک جندہ رہ سکیں گے یہ جاننے کے لیے ناسا کے انجینئر زرتی پر ریال ٹائم کیلکولیشن کر رہے تھے اور اس سے پتا چلا کہ لونار موڈیول تینوں ایسٹرانورٹس کو اگلے دو دنوں تک اکسیزن دے سکتا ہے لیکن اصل سوال ابھی بھی وہی تھا کہ آخر یہ تینوں واپس زرتی پر کب اور کیسے آ پائیں گے اس سوال کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں تھا اپولو تھرٹین کو واپس زرتی پر لانے کے لیے ناسا کے پاس دو آپشن موجود تھے پہلا یہ تھا کہ مین انجین کو استعمال کر کے پورے سپیس کرافٹ کو دھرتی کی طرف لائے جائے لیکن اب یہ مین انجین بھی آخری فیول سورس پر چل رہا تھا اسی وجہ سے ان انجینئرز کو شک تھا کہ راستے میں یہ انجین بھی بند نہ ہو جائے دوسرا آپشن تھا کہ چاند کی گریوٹی کا استعمال کر کے سپیس کرافٹ کو دھرتی پر دھکیلا جائے اور جاہر سی بات ہے کہ اس میں کافی کم پاور استعمال ہونے والی تھی ناشا میشن کنٹرول نے دوسرا آپشن چوز کیا لیکن اس میں بھی ایک دکت تھی جی ہاں وہ دکت یہ کہ جب سپیس کرافٹ چاند کی گریوٹی کو استعمال کر کے پورا ایک گول چکر لگا کر آئے گا تب ہی اس کو چاند کے اوربیٹ سے نکال کر دھرتی کی طرف دھکیلنا ہوگا اور یہ کام کرنا ہوگا لونار موڈیول میں لگے انجین کی مدد سے لیکن لونار موڈیول کا انجین جو کہ صرف چاند سے ٹیک آف کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس سے یہ کام پہلی بار کیا جانا تھا جو کافی زیادہ رزقی ہونے والا تھا لونار موڈیول کے روکیٹس کو کس پوائنٹ پر اور کتنی دیر کے لیے چلایا جائے گا یہ کیلکولیشنز بھی اتنی آسان نہیں تھی ان کیلکولیشنز میں چھوٹی سی بھی گلتی ایک بہت بڑے حادثے کو انجام دے سکتی تھی دھرتی پر ناسا کے مشن کنٹرولز نے ساری کیلکولیشن کر کے ایسٹرونوٹس کو بھیجی اور لونار موڈیول میں بیٹھے ایسٹرونوٹس نے وہی کیا ان سے کہا گیا کہ چاند کے چار اور چکر لگانے کے بعد ایک خاص پوائنٹ پر پہنچ کر انہوں نے پیتی سیکنڈز کے لیے اپنا روکیٹ بند کیا جس سے آکرکار ان کی ڈیریکشنز دھرتی کی طرف ہو چکی تھی پورے دو دنوں بعد سپیس کرافٹ 32,000 پرتی گھنٹے کلومیٹر کی سپیڈ پکڑ کر وہ دھرتی کے کافی قریب پہنچ چکا تھا لیکن اب ان کو ایک مشکل چیز کا سامنا کرنا تھا اور وہ تھا دھرتی کا واتاورن جی ہاں ان کو پتا تھا کہ ایک دھرتی کے واتاورن میں گسنے سے پہلے ان کو بہت تیز جھٹکا لگے گا اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا سپیس کیپسیول اس چیز کو نہ سہن کر پائے اس لیے اب ان کو سب سے پہلے اپنا لونار موڈیول واپس شوڑ کر سپیس موڈیول اپنے واپس اسی کمانڈ موڈیول میں جانا تھا کیونکہ صرف کمانڈ موڈیول ہی اس کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس لیے اپنے سپیس سوٹ پہن کر وہ لوگ کمانڈ موڈیول میں گئے جہاں سارے کمپیوٹر بند ہونے کی وجہ سے وہاں کا ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے جا چکا تھا دھرتی پر انٹر کرنے کے لیے انہوں نے خود کو لونار اور سرویس موڈیول سے الگ کر دیا ناسا کے مشن کنٹرول اور پوری دنیا کے لوگوں کی سانس تھمی ہوئی تھی کیونکہ اب وہ ٹائم پاس آ چکا تھا جب بینہ کسی کنٹرول کے لوگ دھرتی پر واپس انٹر ہونے والے تھے انٹری کے سمیں گرمی کی وجہ سے پورے تین منٹوں تک ان سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہو پایا جب تین منٹوں تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو سبھی کو یہی لگا کہ شاید ایسٹرونوٹس نہیں بچے لیکن پھر ایک دم سے وہی ہوا جس کا سبھی کو انتظار تھا انہوں نے ریڈیو سے اپنے ٹھیک ہونے کا میسیز بھیجا دھرتی کے واتاورن میں انٹر ہوئے اور انٹر ہوتے ہی انہوں نے اپنے پیراشوٹس کھول دیئے جسے اب ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا تھا ایسٹرونوٹس کے پریوار کے ساتھ ساتھ ہر کوئی خوش ہو رہا تھا آخرکار پورے پانچ دنوں بعد سترہ اپریل کو ان کا کیپسول پیسیفی کوشن میں آگر گرا اور ان کو ترند ریسکیو کر لیا گیا خیر پچھلی ویڈیو کا شاوٹ آؤٹ ٹیم پاسٹ راکھو اور کمنٹ پک می ٹو گیٹ ای شاوٹ آؤٹی نیکسٹ ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیا بات